ہیلو ایوریون اگر آپ یہ ویڈیو انگلیش میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پلائلیس انگلیش میں بھی دیکھ سکتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پاسٹ پرفیکٹنس ہے اس ویڈیو میں ہم پاسٹ پرفیکٹنس کے جو ڈیفرنٹ یوزز ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے اور جو اس کے ڈیفرنٹ سٹرکچرز ہیں افرمیٹیو نیگیٹیو ڈیوی ویچ قویشنز یس نو قویشنز اور انٹرا نگیٹیو سٹرکچرز ہیں ان کا سٹرکچر کیسے بنتا ہے پاسٹ پرفیکٹ میں اس کے بارے میں پڑھیں گے تو لیفٹس ہی کہ پاسٹ پرفیکٹ کو ہم کہا پہ استعمال کر سکتے ہیں اور کیسے استعمال کر سکتے ہیں پاسٹ میں ماضی میں کوئی کام ہو جاتا ہے تو اس کو بتانے کے لیے پاسٹ سمپل تنس سارا آرائیفڈ اٹھ پارٹی کہ سارا پارٹی میں آئی ابھی یہ شروعات ہیں ابھی اس کام سے پہلے کوئی کام ہوا ہے تو اس کو بیان کرنے کے لیے تو اس کو بیان کرنے کے لیے ہم پاسٹ پرفیکٹ کا استعمال کریں گے یہ پاسٹ سمپل ہو گیا پول ہیڈ آلریڈی گون ہوں تو اس سے پہلے کیا ہوا تھا پول ہیڈ آلریڈی گون ہوں پول گھر گیا تھا تو پول کا جانا جو ہے وہ سارا کے آنے سے پہلی ہوا تھا اس لیے اس کو بیان کرنے کے لیے ہم پاسٹ پرفیکٹ استعمال کریں گے اور سارا کے آنے کے لیے ہم پاسٹ سمپل استعمال کریں گے ابھی in difference between present perfect and past perfect present perfect میں اور پاسٹ پرفیکٹ میں difference کیا ہے present perfect میں کوئی کام پاسٹ میں شروع ہوتا ہے اور present تک آتا ہے now present تک for example who is that woman i have never seen her before it means کہ اس سے پہلے ابھی جو current time ہے اس سے پہلے میں نے ان کو نہیں دیکھا we are not hungry we have just had lunch ابھی currently present time میں ہم hungry نہیں ہے بوک نہیں لگی کیونکہ ہم کھانا کھا چکے ہیں ہم نے کھانا کھایا بھائے the house is dirty ابھی currently house کیا ہے dirty ہے گندہ ہے they have not cleaned it for weeks کیونکہ ہفتوں تک کسی نے اس کو صاف نہیں کیا ابھی past perfect میں کیا ہے کام past میں شروع ہوتا ہے and it comes to a specific time in the past past میں ہی کسی حد تک آ جاتا ہے present تک نہیں آتا like i did not know who she was i had never seen her before past کی بات ہو رہی ہے کہ میں نے مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ کون ہے کیونکہ میں نے ان سے پہلے past سے پہلے ان کو کبھی نہیں دیکھا تھا before that time when i saw her we were not hungry we had just had lunch ابھی past کی بات ہو رہی ہے کہ for example کل میں بھوکا نہیں تھا کیونکہ کل سے پہلے میں نے کھانا کھایا ہوا تھا the house was dirty کل جو تھا گھر وغیرہ کل یا ماضی میں past میں the house was dirty گھر جو تھا وہ گندہ تھا they had not cleaned it for weeks کیونکہ کل سے پہلے انہوں نے ہفتوں تک اس کو صاف نہیں کی تھا ابھی currently شاید وہ صاف ہوا ہو لیکن ہم past کی بات کر رہے ہیں کہ past میں وہ صاف نہیں تھا کیونکہ ہفتوں تک اس کو کسی نے صاف نہیں کیا ہوا تھا ابھی past perfect is also used for an action that happened before another action or specific time in the past if two action happen one after the other the one happened first is expressed in past perfect while the other one happening later is expressed in past simple past میں ہم کوئی خاص time کا ذکر کرتے ہیں یا کوئی action ہوتا ہے اگر اس time سے پہلے یا اس action سے پہلے کوئی کام ہوا ہو تو اس کو بیان کرنے کے لئے ہم past perfect استعمال کرتے ہیں remember اگر دو کام ہو جاتے ہیں ایک کام دوسرے سے پہلے ہوتا ہے تو جو پہلے والا کام ہے اس کو past perfect میں بیان کریں گے اور جو last میں ہونے والا کام ہے اس کو past simple میں for example ایک بالکل famous example ہے the patient had died before the doctor came دو کام ہوئی ہے patient کا مرنا doctor کا آنا پہلے کیا کام ہوا ہے patient مر گیا ہے تو اس کو ہم past perfect میں بیان کر رہے ہیں the patient had died اس کے بعد کونسا کام ہوا ہے the doctor doctor came دیکھیں تو ڈاکٹر کے آنے سے پہلے مریض مر چکا تھا اس لئے ہم ڈاکٹر کا آنا جو ہے اس کو past simple میں بیان کریں گے اور patient کا جو مرنا ہے اس کو past perfect میں i had done be yet before 2015 ابھی 2015 past میں ایک specific time ہے تو اس سے پہلے میں نے کوئی کام اگر کیا ہے تو اس کو بیان کرنے کے لئے past perfect استعمال کریں گے we had discussed past speech before tenses ابھی tenses یہ ایک activity ہے اس سے پہلے کوئی کام ہم نے کیا تھا تو اس کو بیان کرنے کے لئے we use past perfect we had discussed past perfect is also used in reported اور indirect speech when the direct speech is in present perfect اور past perfect اگر direct speech میں ہمارے پاس present perfect tense استعمال ہوا ہو یا past simple تو اس کو جب ہم indirect میں convert کرتے ہیں تو present perfect اور past simple کہا پہ convert ہو جاتے ہیں وہ past perfect میں جیسے کہ he said to me i have done my homework ابھی i have done یہ present perfect ہے اور یہ direct speech ہے جب ہم اس کو indirect میں convert کرتے ہیں he said to me that he had done his homework تو had done یہ past perfect میں convert ہو گیا she said i met my friend یہ past simple ہے direct speech ہے جب ہم اس کو indirect میں convert کرتے ہیں she said that she had met her friend she had met indirect structure کیا ہے اس کا subject آئے گا singular plural دونوں پھر اس کے بعد had ایک helping برہ ہے صرف پھر third form and rest of the sentence for example he had lost his keys when he was ill she had written a novel before امی like ali had bought a new car before exam it had rained when we came i had done my homework before leave you had done many things in first grade or we had watched all the videos before a month ٹھیکھیں تو اسی طرح ہم affirmative sentences بنا سکتے ہیں یہاں پہ کچھ اور بھی examples ہیں when we got home last night we found that somebody had broken into the flat ہمارا آنا past simple میں ہو گیا اس سے پہلے کوئی کام ہوا تھا کیا کام ہوا تھا somebody had broken into the flat کہ کوئی flat میں آ گیا تھا karen karen did not come to the cinema with us past میں کام ہو گیا past simple tense کہ ہوا ہمارے ساتھ نہیں آیا karen کیوں نہیں آیا she had already seen the movie ٹھیکھیں karen female ہے چوہ وہ ہمارے ساتھ نہیں آئی she had already seen the movie کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے وہ movie دیکھی ہوئی تھی at first i thought i had done the right thing past tense at first i thought this is the past simple i done the right thing but i soon realized then again passed that i had made a big mistake and that is past perfect the people sitting next to me on the plane were nervous why they had not flown before کیونکہ اسے پہلے وہ جہاز میں نہیں گئے تے اور they had never flown before دونوں جو ہے past perfect tense negative negative کے بعد آپ not لگا لیے negative بن جائے گا لیکن جیسے کہ he had not lost his keys she had not written a novel or i had not done my home work you had not done a good job etc تو یہ negative کے لیے structure ہے yes no کے لیے head کو شروع میں لگا لی yes no question جو ہے وہ بن جاتا ہے جیسے had you played cricket had we watched tv had they come late or had he written homework or had she seen you had it rained last night تو اسی طرح ہمارے پاس یہ yes no question بن جاتا ہے اور اس کو answer کرنے کے لیے جواب دینے کے لیے ہمارے پاس structure یہ ہے کہ yes آئے گا اس کے بعد کومہ پھر subject پھر head جیسے had they written it yes they had had he won the match yes he had had you done your homework yes I had اگر no میں جواب دینا ہے تو no پھر کومہ پھر subject پھر had not had he seen you no he had not had they returned no they hadn't wh questions wh questions کے لیے جو wh words ہیں وہ آئیں گے پھر head پھر third form پھر sorry پھر subject پھر third form and question mark at the end what had you done why were you punished تم میں سزا کیوں دی what had you done تم نے کیا کیا تھا when had we played cricket ہم نے کب cricket ہیل تھا where had they watch ٹی وی انہوں نے ٹی وی کہا پہ دیکھا تھا اور where had he gone when had he gone to school وہ کب school گیا تھا اور why had she written a story انہوں کیوں story لکھی دی اس میں اور بھی structure ہے which اور what کے ساتھ تو اس کے بعد object آئے گا پھر head subject interview پھر third form دیکھیں اور last question mark like which book had you read کون سی کتاب پڑی تھی اور what movie had you watched کون سی movie دیکھی تھی اب یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ which اور what میں کیا فرق ہے ہم نے بار بار اس کو پڑھا ہے پچھلے سنٹنسز میں کہ which جب ہمارے پاس چند options ہو کچھ توڑے سے options ہو تو اس کو بیان کرنے کے لیے ہم which استعمال کرتے ہیں for example which book it means there are few books کہ in books میں آپ 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 نے کون سی book پڑی ہے تو پھر which آئے گا لیکن اگر میں generally بات کروں کہ آپ نے کون سی book پڑی ہے ابھی تک تو general کے لیے پھر what استعمال ہوگا which movie there are few movies کچھ خاص movies ہے اس میں میں بات کر رہا ہوں کہ کون سی movie دیکھی ہے تو which آئے بن جائے گا start میں پھر subject third form rest of the sentence and question mark for example hadn't you played cricket hadn't we watched tv hadn't they slipped late or hadn't he written stories یہ spoken language میں زیادہ تر استعمال ہوتا ہے written کے لیے ہم normally full form استعمال کرتے ہے had I not played cricket or had he not watched tv تو یہ ہمارے پاس written کے لیے full structure ہے اچھا یہاں ایک activity ہے read the situation and write sentences from the words and brackets تو یہاں پہ کچھ words دیئے ہیں آپ نے situation کے مطابق اس کو sentence میں convert کرنا ہے like you went to jell's house but she was not there تو ابھی کیا sentence بن سکتا ہے she same as before یہ پہلی کی طرح نہیں تھا so کیا ہے it changed a lot کس طرح convert کریں گے it had changed a lot past perfect میں جو باقی sentences ہے ان کو آپ خود complete کریں تاکہ آپ پریکٹس ہو جائے next ہمارے پاس put the verb into the correct form past perfect or past simple حالات کے مطابق situation کے gone home i felt very tired when i got home so i went straight to bed okay یہ پہ پاس simple کی ضرورت ہے تو گو کیا ہے وہ وینت میں کنورت ہو جائے گا جو باقی دو تین سنتنس سے اس کو آپ خود کمپلیٹ کریں اوکی تین کیو گائز سینک کیو فر باقی ای موسیقی